بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں تو حسب روایت سب سے پہلے چند اشار نات رسول پاک کے احباب کی نظر کر رہا ہوں سمات فرمائیے بحضور سرولے کائنات کہ دل کی اجڑی ہوئی بستی کو بسانے والے دل کی اجڑی ہوئی بستی کو بسانے والے میرے آقا ہیں یتیموں کو حسانے والے دل کی اجڑی ہوئی بستی کو بسانے والے میرے آقا ہیں یتیموں کو حسانے والے تیرے میلاد کی محفل کو سجا بیٹھا ہوں تیرے میلاد کی محفل کو سجا بیٹھا ہوں آبی جا اکسا کی دہلیس سجانے والے سبحان اللہ کیا کہنے تیرے ملاد کی محفل کو سجا بیٹھا ہوں آبھی جا عقصہ کی دہلیز سجانے والے اور دلِ بیمار یقی میں ہے کہ آئیں گے ضرور خواب میں چہرہ بصیری کو دکھانے والے دلِ بیمار بہت شکریہ دلِ بیمار یقی میں ہے کہ آئیں گے ضرور خواب میں چہرہ بسیری کو دکھانے والے اور یا نبی آپ کی تلوار حسین ابن علی یا نبی آپ کی تلوار حسین ابن علی گر گئے خود ہی یہ تلوار گرانے والے یا نبی آپ کی تلوار حسین ابن علی گر گئے خود ہی یہ تلوار گرانے والے اور قابل غور شہر جناب شفی صاحب کے نظر کر رہا ہوں کہ وادی شام نے دیکھا ہے انہیں نیزے پر تھے جو تاروں کو اشاروں سے ہلانے والے وادی شام نے دیکھا ہے انہیں نیزے پر وادی شام نے دیکھا ہے انہیں نیزے پر تھے جو تاروں کو اشاروں سے ہلانے والے مکتہ کہ حشر کے بعد بھی جلتے ہی رہیں گے تاہر حشر کے بعد بھی جلتے ہی رہیں گے تاہر کربلا میں تھے جو خیموں کو جلانے والے سب سے پہلے جناب بزرگ شاعر نات گو شاعر جناب صفی محمد شفیق کیف صاحب سے ملتمیسوں کے تشریف لائیں اور اپنا کلام عطا فرمائیں تڑپتے ہیں میرے ارمان دل کے آب گینے میں روانہ کافلے ہوتے ہیں جب حج کے مہینے میں نہیں ملتی کہیں تسکین نہیں ملتی کہیں تسکین جہان رنگ بومد ہو سکوم ملتا ہے قلب مسترب کو جو مدینے میں شراب نام میں تاثیر میں خارو کہاں ہے وہ شراب نام میں تاثیر میں خارو کہاں ہے وہ سرور آتا ہے جو عشق نبی کا جام پینے میں سبحان اللہ کہاں نافائے آو میں کہاں گلہائے جنت میں جو خوشبویں خدا نے رکھی ہیں ان کے پسینے میں سر وہ عشق کا جام والا تھے شراب نام میں تاثیر میں خارو کہاں ہے وہ شراب نام میں تاثیر میں خارو کہاں ہے وہ سرور آتا ہے جو عشق نبی کا جام پینے میں سبحان اللہ ایسا مظہر قدرت ہے حسن بے مثیل ان کا ایسا مظہر قدرت ہے حسن بے مثیل ان کا جسے دیکھے نہیں عمت ہے پتھر کے آئینے میں ہوئے بے عوش جس کی جستجو میں تور پر موسیٰ ہوئے بے عوش جس کی جستجو میں تور پر موسیٰ ہوئے بے عوش جس کی جستجو میں تور پر موسیٰ دکھائے رب نے وہ جلوے محمد کے آئینے میں ہوئے بے عوش جس کی جستجو میں تور پر موسیٰ دکھائے رب نے وہ جلوے محمد کے آئینے میں محمد کے نگینے میں سنائے مصطفیٰ میں قیف کیوں انتہا یارب لہد میں بھی رہے تابہ نبی کی یاد سینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت سار بزرگ شوراہ میں سے صوفی محمد شفیق قیف صاحب نات رسول پاک پیش فرما رہے تھے اب انتہائی مشفے کو میربان ساتھی اور آج ہمارے میزبان بھی جن کے ہاں آج شوراہ کا یہ میلہ سجا جناب کاشف ذریف سے ملتمیسوں کے تشریف لائیں اور اپنا خوبصورت کلام عطا فرمائیں یہ غزل ہے مطلعہ راہ جنون دوڑ میرے ساتھ چل پڑا راہ جنون دوڑ میرے ساتھ چل پڑا اس گلی کا موڑ میرے ساتھ چل پڑا اس گلی کا موڑ میرے ساتھ چل پڑا تعریف اس قدر کی ہے شہری گزال کی تعریف اس قدر کی ہے شہری گزال کی پھر قیس دست چھوڑ میرے ساتھ چل پڑا شہریہ پھر قیس دست چھوڑ میرے ساتھ چل پڑا اور شہر ہے کہ مایوس ہو گئے تھے دروبام اس طرح مایوس ہو گئے تھے دروبام اس قدر وہ گر بھی آتھ جوڑ میرے ساتھ چل پڑا اور وہ شکریہ میں تو میاں فقیر ہوں بلکل لکیر کا میں تو میاں فقیر ہوں بلکل لکیر کا عیرت ہے ایک کروڑ میرے ساتھ چل پڑا عیرت ہے ایک کروڑ میرے ساتھ چل پڑا اور کچھ نامراد لوگوں نے مرشد سمجھ لیا آنسو کوئی نچوڑ میرے ساتھ چل پڑا اور جو میرے پاس آیا وہ میرا ہی ہو گیا چھوڑا تو سر کو پھوڑ میرے ساتھ چل پڑا چھوڑا تو سر کو پھوڑ میرے ساتھ چل پڑا مقتاز ہے کاشف جسے بنایا تھا خوشبو کام سفر مہت شکریہ کاشف جسے بنایا تھا خوشبو کام سفر وہ پھول توڑ توڑ میرے ساتھ چل پڑا وہ پھول توڑ توڑ میرے ساتھ چل پڑا راہ جنون دوڑ میرے ساتھ چل پڑا اس گلی کا موڑ میرے ساتھ چلے پڑا جناب کاشف ضریف اپنا خوبصورت کلام عطا فرما رہے تھے اب میں دعوت دے رہا ہوں بز میں آزم شاہد منڈی باولدین کے صدر جناب ڈاکٹر آزم شاہد صاحب کو تشریف لائیں اور اپنا خوبصورت کلام عطا فرمائیں جناب ڈاکٹر آزم شاہد صاحب سب سے پہلے تو میں بز میں تنویر طاہر کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا بز میں تنویر طاہر کے تمام عراقین دل کی گہرائیوں سے مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھی بازم کا آغاز کیا ہے میری دلی دعائیں ہم دردیاں آپ کے ساتھ ہیں آپ کو جب بھی ضرورت پیش آئے تو آپ بلا کسی حیلہ حجت کے بلا ججک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں بز میں آزم شاہد کے پلیٹ فارم سے جو بھی مجھ سے ممکن ہو سکا آپ کے لئے کرنے کے لئے تیار ہوں اے گزل اے گزل اس کے چند اشار اس سے بچھڑ کے زیست میں راحت نہیں رہی اس سے بچھڑ کے زیست میں راحت نہیں رہی خود اپنی ذات سے بھی محبت نہیں رہی میں نے سنا ہے آج میرے بات دوستو اس بز میں کسی پہ انعیت نہیں رہی ٹوٹا ہوا ستارہ میرے سہن میں گرہ گر روشنی میں آ گیا ظلمت نہیں رہی چھوڑا ہے جب سے تطلیوں کے پیچھے باغنا چھوڑا ہے جب سے تطلیوں کے پیچھے باغنا دن بر چمن میں رہنے کی یادت نہیں رہی وہ پیار یاد کر کے بہت رو رہے ہیں ہم اب کے ہمارے سر پہ وہ شفقت نہیں رہی بکنے لگا ہے کوڑیوں کے باؤ ہر جگہ انسان کی جہان میں قیمت نہیں رہی بہتا ہے بے گناہوں کا کیوں ہوں شہر میں بہتا ہے بے گناہوں کا کیوں ہوں شہر میں کاضی نہیں رہا کہ عدالت نہیں رہی غم خائے روزگار میں آزم کو کیا ہوا غم خائے روزگار میں آزم کو کیا ہوا خود کو بھی یاد رکھنے کی فرصت نہیں رہی اس سے بچھڑ کے زیست میں راحت نہیں رہی خود اپنی ذات سے بھی محبت نہیں رہی بہتا ہے اپنا دیدار مسلسل نہیں ہونے دیتا اپنا دیدار مسلسل نہیں ہونے دیتا ایسا پاگل ہے کہ پاگل نہیں ہونے دیتا نیند میں روز حلل اس کے سبب پڑتا ہے نیند میں روز حلل اس کے سبب پڑتا ہے خواب اپنا وہ مکمل نہیں ہونے دیتا پیچو ہم راہ محبت کے دکھاتا ہی نہیں پیچو ہم راہ محبت کے دکھاتا ہی نہیں مسلسل زیست کے وہ حل نہیں ہونے دیتا جسم کو پاس پھٹکنے نہیں دیتا لیکن منصب دل سے موطل نہیں ہونے دیتا خوف ایسا ہے کہ ایک دوجہ سے اب دور ہمیں باز اوقات یہ جنگل نہیں ہونے دیتا کھینچ لاتا ہی نہیں دور کے بادل نیچے کون سہراؤں میں جلتھل نہیں ہونے دیتا جو دکھائی نہیں دیتا مجھے برسوں آزم جو دکھائی نہیں دیتا مجھے برسوں آزم خود کو ان آنکھوں سے اوجل نہیں ہونے دیتا اپنا دیدار مسلسل نہیں ہونے دیتا ایسا پاگل ہے کہ پاگل نہیں ہونے دیتا یہ ایک مختصر سا کلام ہے میری ایک طویل گزل میں سے چاندہ شعر منڈی بہاودین سے میرا چوکے تعلق ہے اور میں اہلیان منڈی بہاودین کی نظر ہی کرتا ہوں ایک شہر بے مثال ہے منڈی بہاودین ایک شہر بے مثال ہے منڈی بہاودین کس درجہ خوش جمال ہے منڈی بہاودین ایک شہر بے مثال ہے منڈی بہاودین کس درجہ خوش جمال ہے منڈی بہاودین یوں تو میرے وطن کا ہے ہر ذرہ ماہتاب یہ کس درجہ باکمال ہے منڈی بہاودین آکے لڑے سکندر و پورس کبھی یہاں آکے لڑے سکندر و پورس کبھی یہاں تاریح ماہو سال ہے منڈی بہاودین ایک دل نشین حسن کی تصویر دوستو ایک دل نشین حسن کی تصویر دوستو ایک پیکر حیال ہے منڈی بہاودین دائم ہو یا کے جازب زاہد ہو یا جمیل آزم جی لا زوال ہے منڈی بہاودین ایک شہر بے مثال ہے منڈی بہاودین کس درجہ خوش جمال ہے منڈی بہاودین ایک نظم آپ سبھی دوستوں کی نظر جس کا عنوان ہے امید ہم لوگ تاک پہ رکھے چراغ ہیں اور دنیا گرم ہوا جیسی ہے ہم کو تو ہر حال میں جلنا ہوتا ہے ہمارے حوصلے دیکھو کہ پھر بھی ٹم ٹماتے مسکراتے ہیں اگرچہ تاک تو گفتار میں گرمی نہیں وہ رنگ بھی زرد پڑ گے آپ تو چار سو مردنی سی چھائی ہے سانس لینا بھی بار ہو جیسے سچ کہا اپنی اپنی فطرت ہے ہوا ہوا میں گل مل جائے مٹی کو مٹی میں ملنا ہوتا ہے ہم کو تو ہر حال میں جلنا ہوتا ہے لیکن تمہاری یاد ایک ایسا سہارا ہے کہ جس سے یہ گڑی آسان ہوتی ہے آج کی یہ شیری نشست اختتام پذیر ہوتی ہے اپنے میزوان تنویی تحرکیانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ